بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اپنے دیکھنے والے اتمام معزز سامین و ناظرین کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے ماہ سیام کا نوان روزہ بہت بہت مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سپیشل پروگرام فضیلت رمضان میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدرسل نجفی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالا کے ممتاز مذہبی سکالر جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتوی صاحب جن کے ہم بہت مشغول ہیں اچھا ناظرین بینگ آ منٹ آف مسائیٹی ہمارے اوپر کچھ جو ہیں ریسپانسیبیلٹیز ہیں کچھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ایک معاشرے کو ایک اچھے ترس کا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے تو جو ہمارے اوپر ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمارے فرائض ہیں ہمیں انہیں بہ خوبی انجام دینا چاہئے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو سکے اچھا ناظرین آج جو ہمارا گفتگو کا ٹاپک ہے وہ ہے بماری بماری مرد مومن کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے بماری مرد مومن کے اوپر جب آتی ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے آج یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روح میں کہ بماری ہے کیا مرد مومن پر جب بماری آئے تو اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے جی علامہ صاحب کیسے ہیں سر الحمدلہ اللہ کا شکر آپ جانتے ہیں شکر الحمدلہ جی آپ اپنے موضوع کی طرف آئیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بماری بیسیکلی ہے کیا مرد مومن کے لیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجماعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ حاضرین و سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت آج ماہِ مقدس کا نامہ روزہ آپ سب کو مبارک اور آج جو ہم جس موضوع پہ لگ پشائی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے بیماری بیماری سے مومن بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے اور بیماری جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے زہمت ہے کن لوگوں کے لیے سزا ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ انامِ خداوندی ہے اس پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے ببرکت کلام سے اور مقدس کلام سے کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِیبَتٍ إِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ کہ نہیں پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت آفت مگر اللہ کے حکم سے بے شک وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا تو جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ کی ذات جاننے والی ہے ہر چیز اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کے علم سے باہر ہو اس کی دست رست سے باہر ہو اس کی بسارت سے باہر ہو دیکھیں اس میں لفظ آیا ہے اَصَابَ مِنْ مُصِبَتِن مصیبت کا لفظ آیا ہے مصیبت جو ہے ایک آفت کا نام ہے ایک آزیت کا نام ہے ایک تکلیف کا نام ہے اب تکلیف جو ہیں وہ کئی قسم کی ہے ایک بعض اوقات اللہ کی ذات جو ہے قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَارَاتْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بیماری سے پہلے ذرا اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خاص بندوں کی ضرور ضرور ازمائش کرتا ہوں ہر ایک کی ازمائش نہیں کرتا ہوں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے خاص الخاص ہیں اخس الخاص ہیں میں ان کی ازمائش کرتا ہوں بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ بعض اوقات تو میں ان پہ خوف جو ہے بتاری کر دیتا ہوں وَالْجُوعِ بعض اوقات بوک افلاس کی زلت کے ساتھ ان کی ازمائش کرتا ہوں وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ بعض اوقات جو ان کے جو اموال ہیں جو مال مویشی ہیں ان میں نقص پیدا کر کے ان کی ازمائش کرتا ہوں وَالْأَنفُسْ اور بعض اوقات میں اس کی جان سے اس کی ازمائش کرتا ہوں وَالْسَمَرَاتِ اور بعض اوقات جو سمرات ہیں جو پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے میں اس بندے کو تھوڑا دور کر کے اس کی ازمائش کرتا ہوں اور جو ان تمام ازمائش پہ جو ان تمام امتحانات پہ ثابت قدم رہتا ہے اللہ کی ذات نے فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوش خبری اور بشارت ہے سبر کرنے والا اب سبر پہ اجر ہے کتنا اجر ہے اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے جو ہے وہ بات کریں گے تو کتنا سبر ہے اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّمَا يُوَفَّسْسَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ کہ جو بندہ سبر کرتا ہے جب اللہ کسی پہ ازمائش نازل فرماتا ہے کسی کو کسی امتحان میں مبتلا فرماتا ہے جب وہ اس ازمائش میں اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کے سبر کرنے کا پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا اِنَّمَا يُوَفَّسْسَابِرُونَ جو سبر کرنے والے ہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا کتنا اجر دیا جائے گا بغیر حساب بغیر حسابوں کی داگ کہ ان کو اجر عطا کیا جائے گا تو ادھر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ کہ کوئی بھی آفت مصیبت اگر کسی کو پہنچتی ہے تو وہ خود بخود ہی نہیں آجاتی ہے بلکہ اللہ کے حکم اور ارادے سے آتی ہے آتی بھی اس کے حکم اور ارادے سے ہے اور جاتی بھی اس کے حکم اور ارادے سے ہے جب آتی ہے تو ازمائش کے لیے آتی ہے جب جاتی ہے تو بندے کو اس امتحان میں سرخرو ہی کے بعد جب وہ ازمائش اللہ کی ذات واپس لیتے ہیں اس مصیبت سے اس کو چھٹکارہ عطا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے صاحب کا صغیرہ سارے گناہوں کو اس مصیبت کی وجہ سے محف فرماتی ہے شبحان اللہ اللہ حکم بشو اس کو اگر ہم دیکھیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ اور یہ کتاب کا نام ہے صحیح ہے یعنی امام بخاری علیہ الرحیم نے اور امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے ماظر سے علامہ صاحب اس انشاءاللہ سے گفتکو کو پھر جاری کریں گے یہاں سے یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقفے کے بعد آتے ہیں اور یہاں ہی سے گفتکو کا سلطہ شروع کرتے ہیں کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے اوامی بٹیر بار بی کیو نوٹ بردے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں ایڈرس نیو مارکیٹ جیٹی رول راہ والی کینٹ گجرامالا ایم ڈی محمد سجار 0300 6436 247 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور ہمارا ٹاپک ہے بماری رحمت یا زحمت جی علامہ صاحب بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ بماری کن کے لیے رحمت ہے اور کن لوگوں پر لیے زحمت ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قرآن کی آیات مبارکہ کے حوالہ سے تو اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روایت کرنے والے کا نام حضرت ابو سہید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نکل فرمایا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نکل کیا ہے اور اس حدیث مبارکہ میں ہر اس بندے کے لیے جو کسی مرض میں مبتلا ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے کسی آفت میں مبتلا ہے کسی امتحان میں ازمائش میں مبتلا ہے ہر اس بندے کے لیے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص اس کے لیے پیغام ہے کہ وہ مصیبت میں ہے اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور تکلیف کے عوض اللہ اس کے گناہوں کو وہاں فرما دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایمان والا اس کو جب بھی کوئی رنج پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی اس کو فکر لاحق ہوتی ہے وہ غمگین ہوتا ہے غمناک ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کسی علم میں کسی تکلیف میں کسی درد میں کسی آہ و فغہ میں مبتلا ہوتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بشرتے کہ وہ ہو مومن بشرتے کہ وہ مسلمان مومن ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس مصیبت کی وجہ سے اللہ دور فرما دے گا اور کریم آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رسے میں چلتے چلتے اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چھبتا ہے تو اس کانٹا چھبنے سے بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو ہوا فرما دیتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رسے میں چلتے چلتے اس کو کوئی ٹھیڑا لگتا ہے وہ کسی چیز سے ٹکراتا ہے وہ اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے فرمایا اس تکلیف پہ بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو واہ فرما دیتے ہیں اور یہاں تک یہاں تک فرما دیا کہ مثال کے طور بھی ایک بندہ ہے اس نے اپنی اس پاکٹ میں پیسے رکھے ہیں اور وہ غلطی سے اس پاکٹ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں پیسے نہیں ہیں وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے احران ہوتا ہے تو اس احران بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ واہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو بندہ مومن کو ہر وقت بخشنے کا بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی طریقے میں اپنے بندہ مومن کے گناہوں کو واہ فرما دیتے ہیں تو مسیبت جو ہے تکلیف جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے نعمت نعمت بندہ مومن کے لیے بندہ مومن کے لیے رحمت ہے کس لیے کہ جب بندے پہ تکلیف آتی ہے مسیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو پھر زیادہ اپنے رب کی طرح متوجہ ہوتا ہے زیادہ اس کی توجہ کا مرکز خدا کی ذات ہوتی ہے اور جب اس کی ساری کی ساری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے پھر اللہ اس کو اپنا قرب اتا کر دے گناہ گاروں کے لیے واعید ہے گناہ گاروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے کہ گناہوں کی دنیا سے نکلو گناہوں کی دلدل سے نکلو گمراہی کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرو جب بھی تم میری طرف آوگے میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دوں گا اور اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما دوں گا سبحان اللہ کیا پیاری بات کر رہے ہیں سارت کیا مواقع بندہ محمد کو پرشانی کے وقت بماری کے وقت رنجو عالم میں جو ہے وہ گبرانا نہیں چاہیے ایک مومن کی یہی نشانی ہے بلکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی ازمائش سمجھے اور اس ازمائش کے پورا اترنے کی کوشش کرے اور کچھ ایسے بھی لوگ جو اللہ کی نام فرمانی کر رہے ہیں تو اگر ان پر کوئی رنجو عالم غم بماری آتی ہے تو اس چیز کو الٹی میٹم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے بری راہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئیں نیک رستے پہ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ جب آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے گا اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے گا مزید ہماری گفتگو اس پہ ہو رہی ہے اور میں علامہ صاحب سے مزید جاننے کی کوشش کروں گا کچھ اور حدیث کا حوالہ دیجئے سب اسی سے ایڈلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جی سب یعنی اسی سے ایڈلیٹڈ ہے اور بیماروں کے لیے خوش خبری ہے اس حدیث میں سبحان اللہ بیمار کے لیے خوش خبری ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تو بندہ محمد جب بیماری پہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اب دیکھئے نا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ مَا الْمُسَلِّينَ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں بندہ روزہ رکھتا ہے کتنی بڑی عبادت ہے جس عبادت کا تعلق ڈریکٹلی خدا کی ساتھ کے ساتھ ہے اور خدا خود جو ہے بندے کو اس کا عجر عطا کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ کہ میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ مَا الْمُسَلِّقِينَ مَصَدْقَہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّادِقِينَ مَصَدْقَہ بُولنے والے کے ساتھ ہوں بلکہ اللہ کی ذات نے یہ فرما دیا کہ اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ جب بندہ تکلیف پہ مسئیبت پہ صبر کرتا ہے تو پھر یقین جانئے کہ اس طرح سمجھ لیجئے سامین و ناظرین کرام کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس صبر کرنے والے کے ساتھ رب کی ذات خود بخود ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہے اور صبر میں اگر دیکھیں تو اللہ کے نبیوں کو دیکھیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ اگر صبر کے بارے میں کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں ذکر کرو میرے بندہ خاص ایوب کا ذکر جو ہے وہ یاد کرو کہ کیسے وہ صبر بندے تھے تو یہ ایک الگ سے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور اس حدیث کے راوی کا نام حضرت عبداللہ ہے یہ حضرت عبداللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انسانوں کے بیٹے ہیں اور یہ اس حدیث کو نکل کرتے ہیں اور اس حدیث کو بھی جو نکل کرنے والے ہیں وہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم ہے صحیح ہے میں یہ حدیث موجود ہے انشاءاللہ یہ حدیث ہم علامت صاحب سے ضرور سنیں گے لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد آئیں گے اور انشاءاللہ سے یہاں سے ہی شروع کریں گے جاوید کلات ہاؤس فیشن کلر اور کلیمر کا خوبصورت کمبینیشن ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں جاوید کلات ہاؤس سفائر جاوید کلات اینڈ سٹائل گارمٹس بی بی گارمٹس کی تمام ورائیٹی پینٹ شرٹ کرتی ٹائیڈ فراک لہنگا بی بی سوٹنگ اور سکول یونی فارم بی بی کیر کی تمام امپورٹڈ اور لوکل ورائیٹی چوائس آف انٹیلیجن پیپل پروپرائیٹر محمد جاوید کانٹیک نمبر 0302 6419 808 شاہد محمود 0301 644 2090 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروپرام فتیلت رمضان وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی حدیث کی روشنی میں کہ بماری کیا ہے مرد محمد کیلئے بماری کیا ہے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں علامہ صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بماری مرد محمد کیلئے کیا ہے جی علامہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو اسی حوالہ سے آپ کے گوشت گزار کرنے کی سادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس حدیث کے راوی کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ماشاہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اس کو نقل کیا ہے امام بخاری نے اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو عذیت مرض جسمانی کے طور پہ ہو یا مالی طور پہ عذیت ہو یا اس کی بدنی طور پہ عذیت ہو یا بیماری کی صورت میں اس کو عذیت ہو یا کسی طرح سے بھی اس پہ کوئی عذیت آئے افات و بلیت آئے تکالیف آئیں مصیبتیں آئیں پریشانییں آئیں یا زمانے والے دنیا بھر کے لوگ جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ہی اس پہ کیوں نہ گرائے گا زمانہ بھر جو ہے اس پہ ظلم و ستم اور اس کو زد و قوب ہی کیوں نہ کرے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ مومن بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صبر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ایسے ساکت کر دیتا ہے جس طرح درخت موسم خزا میں درخت کے پتے جو ہے وہ جڑتے ہیں فرمایا مومن بندے کے گناہ صغیرہ گناہ بھی اسی طرح جڑ جائے سبحان اللہ ماشا تو فرمایے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لئے جن کو اللہ عزماتا ہے جن کو اللہ کسی عزمائش میں مبتلا کرتا ہے اگر میں عزمائش کی بات کروں تو تھوڑا آپ کو دیکھنا ہوگا حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے جن کو اللہ کی ذات نے خلیل اللہ کا لکبتا فرمایا اور قرآن نے اللہ کی ذات نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور پھر بنوایا وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ جب ابراہیم کی ہم نے ازمائش کی چند کلمات سے وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمُمَا هُنَّ تو پھر ان کو اس کلمات میں اس ازمائش میں پورا فرمایا قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اس ازمائش میں پورا اترنے کی وجہ سے اللہ کی ذات نے سارے لوگوں کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو امام بنا دیا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے امام بنا دیا تو پھر یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم ہمارے ہیں نسرانی کہنے لگے کہ ہمارے ہیں اور دوسرے مذاہب والے کہنے لگے کہ ابراہیم تو ہمارے ہیں اب اللہ کی ذات نے پھر فیصلہ فرمایا پھر قرآن کو نازل فرمایا مَا کَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَسْرَانِيًا وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْرِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ فرمایا مَرَيْرَاهِيمُ نَا يَهُودِيًا نَسْرَانِيًا وہ تو موحد مسلمان ہیں وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تو حضراتِ ذوکار حضرات و سامعین دیکھئے کہ جب اللہ کسی کو عزماتا ہے اللہ ہر ایک کو عزماتا نہیں ہے اپنے منتقی بندوں ہر ایک ازمائش نہیں ہوتی پروفیسر صاحب بلکہ ہی اللہ ازمائش کرتا ہے اپنے پیاروں کی اپنے خاص بندوں کی بلکہ خاص الخاص بندوں کی تو اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عزیت آگئی ہے تکلیف آگئی ہے تو اس پہ واویلہ نہ کرو اگر اللہ کی طرف سے ازمائش آگئی ہے تو دنیا والوں کو نہ دکھاؤ دنیا والوں کے آگے نہ اس کا رو نہ رو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صبر کرنے کی برکت سے تمہارے صابقہ صغیرہ تمام گناہوں کو ساکت کر دے گا تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے اور اسی زمن میں دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کی راہ دیا محبوبہ محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ عطیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں بندہ مومن کے گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے اس عمل کے سوا اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز نازل نہیں کرتا کہ جو اس کے گناہوں کا کفارہ بنے یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ مومن کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اس پہ جب آفت آتی ہے کوئی ازمائش آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس تکلیف کو کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو دور فرما دیتے ہیں اس کے غم پریشانی علم تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا کے اس کے گناہوں کو معافی عطا فرما دیتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اس کے گناہ جو ہے اس کے آمال جو ہیں اس کا سبر کرنا جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا جو ہے بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تکلیف میں مسیبت میں آفت میں پریشانی میں واویلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکوہ اور شکاید نہیں کر دینا چاہیے بڑے بدبخت اور بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے سامنے اپنا رونا جو ہے وہ روتے رہتے ہیں اور اللہ کا در چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ جب جاتے ہیں تو پھر ان کی وہ سنوائی نہیں ہوتی ہے ان کی مشکل کشائی نہیں ہوتی ہے ان کی حاجت روائی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو اپنے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے جب توفیق عطا کرتے ہیں جب اس بندہ گناہگار کو اللہ اپنی طرف جب مائل کرتے ہیں اپنی طرف اس کی توجہ مبزول فرماتے ہیں تو بندہ جب متغجے ہوتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں تو بیماری بندہ مومن کے لیے نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے بیماری نافرمانوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے دشمن اسلام کے لیے زحمت بھی ہے عذاب الہی کی ایک جلک بھی ہے مومنوں کے لیے انام خدا بندی ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب الہی کی ایک جلک ہے ان کو توبہ تائب ہو جانا چاہیے توبہ و استغفار کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی بزار دیتا ہے جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام فضیلت رمضان امید ہے کہ آپ کوئی آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا آپ نے کافی باتیں سیکھی ہوں گی بماری کے حوالے سے قرآن و سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا جانا ہوگا کہ بسیکلی جو بماری ہے وہ مرد مومن کے لیے کیا ہے رحمت ہے اور یہاں پہ علامہ صاحب کی گفتگو سے میں نے یہ بھی سیکھا ہے علامہ صاحب کی گفتگو سے میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں جو خدا کا در چھوڑ گئے ہیں خدا کا در چھوڑ دیا ہے انہوں نے تو ان لوگوں کے لیے بھی کہتے ہیں ایک الٹی میٹم ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالی سے رجوع کریں اللہ تعالی بماری کے ذریعے ان لوگوں سے ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی بخشت فرمائیں اللہ تعالی جو ہے گفور و رحیم ہے وہ آپ کے گناہ معاف کرنے والا ہے تو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر جو ہے نیکی کا رفتہ اختیار کیا جائے نیک لوگوں میں شامل ہوا جائے اچھا ناظرین آخر میں میں اپنی بات کا اختتام عزت علی کے سکول پہ کروں گا عزت علی فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن سے انتقام لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوبیوں میں اضافہ فرمائیں موسیقی